دوستو کئی دنوں سے سور فاتحہ کے پیغامات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سات آیتوں والی یہ ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہمارے نبی کی تعلیمات میں یہ داخل ہے کہ نماز کی ہر رکت میں سور فاتحہ پڑھا جائے اتنے دنوں تک سمجھانے کی ضرورت اس لئے پیش آئے کہ اگر کوئی آدمی اتنے دن تک ایک اقایت کا ترجمہ غور و فکر سے سنے گا سمجھے گا تو پھر یقیناً سور فاتحہ تو وہ اپنی نماز میں سمجھ کر ضرور پڑھے گا سور فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم یہ دوسری آیت جس میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے وہ بڑا مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت سب پر وسی ہے اور اللہ کی رحمت سب پر عام و تام ہے مالکی امدین وہ مالک ہے وہ مختار ہے روز جزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تس سے ہی مدد مانگتے ہیں ویا یہ معاہدہ تھا جو ایک بندے کا اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک معاہدہ ہوا پھر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں لگ گیا چونکہ ایک آدمی اللہ کی تعریف کیا پھر معاہدہ کیا جس کی وجہ سے اس رب اس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب ہو گیا جب قریب ہوا تو وہ بندہ مانگنے لگ گیا اہدن السرات المستقیم اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا سیدھا راستہ کونسا سرات اللہ انعمت علیہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انعام نازل کیا غیل المقضوب علیہ وللداللین ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غصہ اترا ہے غزب نازل ہوا ہے اور ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو چلتے چلتے راستے میں راستہ بھٹک گئے یہ ایسی صورت ہے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حدیثِ قدسی میں آتا ہے ہمارے نبی کی یہ روایت مسلم شریف میں ہے اور صحیح سنت کے ساتھ ملتی ہے جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمید نیاب دی میرے بندے نے میری تعریف کی آپ ذرا سوچ کے دیکھئے کہ بندہ سور فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھ رہا ہے اور اللہ سن بھی رہے ہیں اور ہر آیت کا جواب دے رہا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں اثناء علی عبدی میرے بندے نے میری سنہ بیان کر دی اور جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں سے جواب ملتا ہے مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی اور پھر بندہ یہ کہتا ایہاک نعبد و ایہاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تُس سے ہی مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَذَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ یہ ایسی آیت ہے جو میرے لیے بھی ہے اور بندے کیلئے بھی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ میرا بندہ جو مانگے گا میرے بندے کو ملے گا عبادت اللہ کے لیے ہے اور مدد کی ضرورت بندے کے لیے ہے اس لیے ایہاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت اللہ کی ہے عبادت کا معاملہ اللہ تک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما یہ حصہ تو میرا ہے وَإِيَّاک نستعین اور ہم تُس سے ہی مدد چاہتے ہیں اور یہ بندے کا معاملہ ہے پھر حدیث میں ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں اب پھر بندہ مانگنے لگ جاتا ہے اِهْدِنَ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ آپ ذرا سوچیں جب بندہ یہاں تک پہنچا ہے اللہ کی یہاں سے جواب مل رہا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ اے میرے بندے تو جو مانگے گا میں تجھے دوں اور بندہ اب نماز میں مانگ رہا ہے اِهْدِنَ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہمیں سیدھی راستے پر چھلا اب ہدایت کے سیدھے راستے کے اللہ تعالیٰ نے دو جواب دی ایک جواب تو سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَنَقْضَالِينَ مَنَ دِیَا اور دوسرا جواب سورِ بَقْرَا کے شروع میں دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا غِيْوَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ کہ اللہ کی کتاب تجھے پکڑنا ہوگا اس لئے سورِ بقْرَا کے شروع میں یہی آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ یہ وہ کتاب ہے لَا غِيْبَ فِيهِ جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے یہ شک سے پاک ہے یہ کمی سے پاک ہے یہ نقصان سے پاک ہے یہ ایسی کتاب ہے لَا غِيْبَ فِيهِ اس میں کوئی شک نہیں هُدَلِّ الْمُتَّقِيمِ یہ ہدایت کا راستہ بتانے والی ہے یہ ہدایت کی منزل سمجھانے والی ہے لیکن کس کو لِلْمُتَّقِيمِ خدا سے گرنے والوں کیلئے اور دوسرا جواب اللہ تعالی نے سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لِلِ کہ ایک آدمی نے ہدایت مانگی اللہ تعالی نے کہا ہدایت اس راستے میں ہے جس راستے پر چل کر کے لوگ انام یافتہ بن چکے اس لئے انسان کی ہدایت کے لئے ان دونوں چیزوں کی برابر ضرورت ہے